حَسْمَنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّسِيرُ عَوْضُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الْعَيْنِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تعالى اللہ تبارک و تعالى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَهُوَا أَصْدُقُ السَّادِقِينَ وَقَوْلُكُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْحِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْزَا میں بلا تمہید اس بات کا اقرار اور اس قیفیت کی تائیب اور اس نظریے کی تصدیق خود ہی کر رہا ہوں کہ محترم کرتاز صاحب کی رما دما اور بے باگ پر عدب الفاظ کے بعد میری تقریر کی اصلاً ضرورت نہیں تھی مگر رسمِ محفل ہے اور جشنِ بلایت ہے تقریر کرنے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میری اس تقریر میں مونکرِ ولایت کسی حد تک جل جائے اس لیے جملہ یہیں سے پڑھ کے آگے بڑھوں گا کہ مجھے نہیں بتا کہ اعلانِ ولایت اور جشنِ ولایت سے کسے اختلاف ہے مگر فکرہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ حسد ہے کہ جس کی آگ دل میں لگتی ہے مگر دھوما چہرے پہ ظاہر ہو اور ایک فکرہ اور سنو لیجئے میں نے جس آیت کو تلاوت کیا دیکھیں طبیعت ناساز ہے ازا خانے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں میرے گلے میں انفیکشن ہے میرے ارادران میرے بھائی سب جانتے ہیں جن حالوں تھا حاضر ہو گیا اب یہاں سے نشتِ فکر ہے یہاں سے منشاہِ ظہور ہے کرداس بھائی کہ میں نے قرآنِ مجید کی جس آیت کو تلاوت کیا اس کا تعلق ولایت سے ہے اور فکرہ سنیے گا کہ کیفیت اعلانِ ولایت کی ہو یا جشنِ ولایت کی ہو جگہ بدلتی ہے مزاج نہیں بدلا کرتے ہیں غدیر میں کیفیت یہ تھی کہ جبرائیل آیت لے کے اترے رسول خطبہ دے کے اترے علی مولا بن کے اترے کچھ لوگوں کے چہرے اترے اعلانِ ولایت بڑا عجیم مرحلہ ہے اور اسلام کی ضرورت ہے اور یہاں تسلسل دیکھئے گا کہ تلاوتِ الٰہیہ کے بعد کلماتِ الٰہیہ کے بعد یہاں ایک ولایت سے متعلق تھوڑی سی تقریر ہے اس کے بعد محترم وقار بھائی نات پڑھیں گے قرآنِ حکیم کی مشہور ترین آیت ہے کہ پیغمبر تمہارا بار بار آسمانوں کی طرف ازترابی کیفیتوں میں دیکھنا ہم جانتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو ہم اسی کو مولا بنائیں گے جسے تم چاہتے ہو یہ حکمِ الٰہی ہے یہ آیتِ کریمہ ہے جو قرآنِ مجید میں اللہ نے نازل کی ہے اس لیے کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مکر کے عبادت کرنا مسلمانوں کا بیت المقدس کی طرف عبادت کرنا یہ لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب تھا اس لیے کہ یہودی تانہ دیا کرتے تھے تو آیت نازل ہوگی کہ ہم اسی کو قبلہ بنائیں گے جسے تم چاہتے ہو اور ظاہر ہے کہ دو مرحلے ہیں ایک رضاِ الٰہی کا مسئلہ ہے اور ایک مسئلہ پیغمبرِ اسلام کی رضا کا ہے یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے اور پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ میرا اللہ راضی ہو جائے کمال یہ ہے کہ آدم نے فرشِ آدمیت کو استوار کیا نونِ کشتیِ نجات بنائی ابراہیم نے شولگی میں شبنمیت کا ہنر رجاگر کیا موسیٰ حیبتوں کو لے کے آئے عیسیٰ نے زہد کا ایک پیغام دیا اور غیبت میں چلے گئے مگر کمال یہ ہے کہ ہر نبی کی کابشیں اپنی جگہ ہر نبی کی محنتیں اپنی جگہ مگر پیغمبر نے کسی کو اپنی مرضی کا پروانہ نہیں دیا انبیاء کوشش کرتے رہے مگر اس نے اپنی رضا کا پروانہ نہیں دیا اوسیٰ کوشش کرتے رہے مگر اس نے اپنی رضا کا سرٹیفیکیٹ نہیں دیا اور اولیاء کا دوکادش کرتے رہے مگر اس نے اپنی رضا کا پروانہ کسی کو نہیں دیا لیکن ایک منزل آئی کہ جب اللہ نے کہا کہ ہم اسی کو قبلہ بنائیں گے جسے تم چاہتے ہو تو جب تقلبِ وجہ کا فیس سما یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد تحویلِ قبلہ کا حکم ہوا اور بیت المقدس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنے والا مسلمان خانہِ کعبہ کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھنے لگا تو اب اللہ کے رسول نے مسکرا کے کہا میں تُس سے راضی ہو گیا مگر نبی کو چادوگر کہا گیا تبلیغ کی راہوں میں مگر اللہ نے رضا کا پروانہ نہیں دیا ساہر کہا گیا مگر رضا کا پروانہ نہیں دیا دیوانہ کہا گیا مگر رضا کا پروانہ نہیں دیا دندانِ مبارک ٹوٹ گئے مگر رضا کا پروانہ نہیں دیا محنتیں کرتے رہے مگر رضا کا پروانہ نہیں دیا پوڑا ڈالا گیا مگر رضا کا پروانہ نہیں دیا رستے بدلنے کی کوشش کی گئی مگر رضا کا پروانہ نہیں دیا گیا حالتِ نماز میں غلازہ ڈالی گئی مگر اس نے رضا کا پروانہ نہیں دیا غارِ حرامِ تقریر اور تحریر کی کابیشوں کو آگے بڑھایا مگر رضا کا پروانہ نہیں دیا لیکن کمال ہے سارا دین پہنچایا مگر اللہ نے رضا کا سرٹیفیکیٹ نہیں دیا مگر کمال یہ ہے کہ جیسے ہی غدیر کا میدان آیا اور علی کو مولا بنایا تو اب آیت ہو گئی آج میں تم سے لازی ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دو مرحلے تھے کہ ہم کعبے کو قبلہ بناتے ہیں محمد تم رازی ہو جاؤ تم علی کو مولا بناو ہم رازی ہو جائیں یہ دو مرحلے ہیں نفر باب اعزاء اور کس انداز سے بنایا مولا دیکھئے چند لمحاتی تقریر ہے اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا مگر اس سے پہلے سنیے گا بنایا مولا ام مشیت کے طرز میں تبدینی دیکھئے کہ وہ پیغمبر جسے بڑی محبوبیت کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کبھی حبیب کہتا ہے کبھی مدسر کہتا ہے کبھی کملی اور نیکی اداؤں پہ نظار ہے تو کبھی پیغمبر کی طہارتوں کو ذکر کر کے تاہا کہتا ہے کبھی اس کی سردانی کا ذکر کر کے یاسیب کہتا ہے مگر جب غدیر میں موقع آیا تو اب اللہ نے عجیب انداز سے کہا اگر یہ نہ کیا تو کچھ بھی نہ کیا میں صاحبانِ وسیرس سے اربابِ ہلو عقد سے دانش وران سے اسٹیج کو بیٹھے ہوئے میرے خطبہ شورہِ اکرام سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ پیغام زبان سے پہنچایا جاتا ہے قدرت نے کہا یا ایوہ الرسول وبلغ اے میرے پیغمبر پہنچا دے اسے کہ جو تیرا رب تجھے کہہ چکا ہے وَإِن لَمْ تَفَل اور اگر یہ نہ کیا ہم میں وضاحت نہیں کروں گا سرسری انداز سے گزر جاؤں گا کیا کہا پہنچا دے اور کیا کہا کہ اگر یہ نہ کیا تو بھائی پہنچانے کا تعلق ہے زبان سے بھائی ہونا یہ چاہیے تھا معاف کیجئے گا پیغمبر اسے پہنچا دے اور اگر یہ نہ کہا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ تُو اعلانِ ولایت کر دے بلکہ یہ کہا کہ پیغمبر اس پیغام کو پہنچا دے جو ہم تجھ سے پہنچا چکے ہیں اور اس کے بعد میں کیا کہا وَإِن لَمْ تَفْعَل اگر تُو نے ایسا نہیں کیا پیغام زبان سے پہنچایا جاتا ہے کرنے کا مطلب کیا ہے بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر تُو نے نہ پہنچایا تو کارِ رسالت بیکار ہو جائے گی مگر کہا یہ کہ پہنچا دے اور جب تنبی کی تو کیا کہا اِن لَمْ تَفْل اگر ایسا نہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قدیر کی آیت کا مزاج بتا رہا تھا کہ پہنچانا بھی تھا دکھانا بھی تھا آیت کی روشنی میں پیغمبر کے اوپر واجب تھا کہ کچھ کر کے دکھائیں بھائی کہنا ہی نہیں تھا کرنا تھا اسی لیے نمی نے علی کو صرف بتایا نہیں بلکہ دکھایا بھائی بتایا اس لیے کہ کوئی اندھا ہو تو کانوں سے سن لے جملہ سنیے گا اور دکھایا اس لیے کہ کوئی بہرا ہو تو آنکھوں سے دیکھ لے بھائی ہاتھوں پہ اٹھایا اب ایک فکرہ ضرور کہوں گا اپنے بیدار مجمع کے سامنے اور اپنے حاضرین کے سامنے بھائی کمال کی بات ہے ابھی چند دن پہلے شناور بھائی چند دن پہلے نبی نے دنیا سے جانے سے پہلے کیا کہا عجیب حدیث ہے جو فریقین کی کتابوں میں کیا جملے ہیں میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہیں بس دو مرحلے ہیں اور تقریر تمام ہے انہمات کے ساتھ سنیے گا یہ حجت الویدہ ہے اس سے چند دن پہلے پیغمبر بس میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میں تمہارے درمیان میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا ایک میری عطرت یعنی نبی نے بتائی دو چیزیں اور غدیر میں دکھائی ایک چیز نہیں نہیں آپ تھوڑا سا شعور سے انہمات سے التفات سے توجہات سے محبت سے الفت سے مبدت سے ان انس کے ساتھ میری گفتگو کو سنیے گا بیٹ پڑھانے والا دو کام کرتا ہے تیوری بتاتا ہے پھر پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہے نبی ہے کائنات کا سب سے بڑا مولم اس نے بتایا کیا کہ میں دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں یہ بتایا مرنے سے پہلے جانے سے پہلے انتقال سے پہلے شہادت سے پہلے فراق سے پہلے جدائی سے پہلے یعنی بتایا کہ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور جب بریکٹیکل کی بات آئی تو غدیر میں تنہا علی کو دکھایا یا رسول اللہ جب بتائی دو چیزیں ہیں آپ کو دکھاؤ دو چیزیں ایک ہاتھ میں قرآن لے لو ایک ہاتھ سے علی کو اٹھا دو آپ نے بتائی دو چیزیں ہیں مگر غدیر میں تنہا علی کو دکھایا کہ یہی تو بتا رہا ہوں جسے علی مل گیا اسے قرآن میں مل گیا اور جسے علی نہ ملا نہ اسے قرآن ملا نہ سنت ملی اور بس ارباب اعزا میں شوراء کرام کے منظوم نظرانِ عقیدت اور مدحد کے موطیوں کے درمیان اور آپ کی سماعت کے درمیان میں ہائل نہیں ہوں گا مگر یہ فکرہ کہوں گا کہ غدیر کا عجیب منظر ہے اعلانِ ولایت کتابِ الٰہی کا سب سے مستحقم حکم ہے آپ روحِ تفسیر ہے جانِ رسالت ہے کارِ رسالت کی روح ہے اور پیغمبر نے کس احتمام سے کیا کہ غدیر کے میدان میں جب اعلانِ ولایت پہنچایا تو عجیب کام کیا دیکھیں میں ایک فکرہ ضرور کہوں گا مثال مثال ہوتی ہے اگر کوئی اجنبی کام ہو جائے کسی خاص مقام پر تو لوگ سارا واقعہ بھول جاتے ہیں مگر اسے یاد رکھتے ہیں اب میں کم سے کم مہمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں اپنے سامعین جو میرے بطن معلوم سے تعلق رکھتے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں اجنبی کام کوئی بھی ہو اگر وہ کسی پروگرام میں ہو جائے تو وہ یاد رکھا جاتا ہے محفل کا بوشت آپ نے دیکھا اجنبیت سے لگی مولوی حسین مہدی تقریر کرے گا کچھ ذہن محفل بھول سکتے ہیں مگر حسین مہدی کی تقریر نہیں بھول سکتے ہیں اس لیے کہ اجنبی کام یاد رہتا ہے نا بھئے رسول نے خدیر میں اجنبی کام کیا کیا اب سے پہلے لکڑیوں کا ممبر پتھر کا ممبر درخت کی جڑوں کا ممبر استعمال ہوا تاریخ میں مگر خدیر میں کجاؤ کا ممبر یاد بنوایا یا رسول اللہ انوکھا ممبر کیوں بنوایا کہ اس لیے کہ ممبر بھی یاد رہے صاحبِ ممبر بھی یاد رہے تاکہ ممبر بھی یاد رہے صاحبِ ممبر بھی یاد رہے اور میں آپ کی خدمت میں ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ہم جس رشتے سے منسلک ہیں یہاں جمع ہوئے ہیں وہ بلایت کے حوالے سے دیکھئے مجھے کچھ سامعین ایسے محسوس ہو رہے ہیں کہ میرے الفاظ سے مجھ سے زیادہ خطرہ انہیں ہیں آپ گھبرائیے نہیں تقریر ریکورڈ ہے میں اپنے جملے کا ذمہ دار ہوں مرہوم سرکار شہزادہِ خطابت سرکار مہدی صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے میں تو ان کی جوتیوں کے گرد کے برابر نہیں ہوں کہ میں جو کہوں اس کا ذمہ دار ہوں آپ جو سمجھے اس کا ذمہ دار نہیں ہوں لہٰذا میری تقریر کے جملوں کو آپ بہت اچھی سماعت کے ساتھ سنیے گا اور رہا میرے حوصلے کی بات تو فکرہ کہنا ہوں اور شیر و سخن کے ماحول میں میرے مصروں کی کیا قیمت ہے کہ لب کشا ہوں میں اس یقین کے ساتھ لب کشا ہوں میں اس یقین کے ساتھ ابلا پوری تقریر میں پوری محول میں صرف ایک شیر پڑھوں گا لب کشا ہوں میں اس یقین کے ساتھ قتل ہونے کا ہنسلہ ہے مجھے اعلانِ بلایت ایک اہم پیغام ہے ایک دین کی ضرورت ہے اور میں سرکارِ امامِ حسنِ عزقری علیہ السلام کا ایک فکرہ تہنِ اسمت سے نکلا ہوا عجیب و غریب موتی آپ کی خدمت میں پیش کر کے اختتامی مرحلوں میں اور نازمِ مہدرم کے حوالے محفل کر رہا ہوں کہ ولایت اتنا عظیم تحفہ ہے ہمارے شیعوں کے لیے کہ اگر ہماری ولایت کی صحیح معرفت انہیں ہو جائے تو وہ پہتے ہوئے سمندروں پہ سفر کرنے لگیں بسر بابِ عزا اس حدیث کے ساتھ میں دعا گو ہوں کہ خداوندِ کریم شوراہِ کرام کو سامینِ کرام کو مہمانانِ کرام کو وابستہِ ولایت رکھے اور ہمارا خاتمہ ولایت پر ہو ہمیں حشر کے دن ولایت پہ اٹھایا جائے اور ہمیں اس انداز سے محشور کیا جائے کہ ہم علی کے ولایت والوں میں شمار ہو ہمارا شمار علی سے محبت کرنے والے والوں میں ہو بسر بابِ عزا میں انہی الفاظ کے ساتھ ختم و دعا کے ساتھ بانیانِ مجلس مومنین بانیانِ مہتل شروع قائم مہتل اور اپنے وطن کے تمام مومنین کی جانب سے آنے والے مہمانوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں شورہ اکرام کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور محفل کو نازمِ محترم کے حوالے کرتا ہوں وَآخِرُوا دَامَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَبِ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ